تو خواتین و حضرات یہ ہے ڈلی کی حدیم الشان جامع مسجد یہ پندرن سو ساٹھ عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروائی تھی اور آپ اس کی عظمت اس کا فن تعمیر اور اس کے تاریخی حیثیت کو آج بھی اسی شان و شاکت سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور یہ اس وقت ایک گول شیپ جسے آپ کو کہنے کے اس میں یہ موجود اس طرح باہر کا جو حسین ہے اور چار درف سے بازار اور مارکیٹیں اسی کے چار دیواری کے ساتھ آ کر دیتے ہیں یوں کہنے کے ختم ہوتی ہیں یہ شروعات اور یہ باب عبدالغفور اس کا جو گیٹ نمبر تین ہے یہ اس کا مرکوی دربازہ ہے اور میں آپ کو اس کے اندر لیے چلتا ہوں یہ آپ اس کا تردت تعمیر ملاحظر فرمائے ہیں اس کے خوبصورت آرچز اور یہ یہ شیڑیوں چڑھ کے آپ کو اس کے اوپر اس کے مرکوی دربازہ کی طرف سے سین کے اندر انٹر ہونا ہے جو آئیے اس کے اندر کی طرف چلتے ہیں اور اس کا جو مین اس کے گمبت اور اس کے مینار ہیں وہ میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں اور اس کی سائٹز پر بنیوئی بارندری ہیں اور ان کی آرچز تو میں آپ کا وہ باتا رہا تھا کہ آواز میں بہت زیادہ شعور ہے اگرچہ میں نے اس کے لیے کالر مائک کا لیا ہے لیکن میں نے وہ جانبوجھ کے رسلے نہیں لگایا کہ اس میں ایسا لگتا ہے جیسے چیزیں کسی اس میں سٹوڈیو میں بیٹھ کر ریکارڈ کی گئی ہیں اور میرا ایسا ارادہ نہیں تھا میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے نیچرل میں چیزوں کو ریکارڈ کروں اور آپ کو لگے کہ ہم اسی جگہ پر موجود ہیں وہاں کی وائبز کیا ہیں وہاں کی پبلک کیسے بات کر رہی ہے وہاں شوہر کتنا ہے تو یہ ایک کسیر تعداد میں سیڑیاں چڑھتے ہوئے آپ اوپر آتے ہیں یہاں یہ مقام ہے جہاں ہم جوتہ اتاریں گے کیونکہ اس کے بعد مسجد شروع ہوتی ہے اور یہاں سے آگے جوتہ پہن کے جانا منا ہے یہ خواتین حضرات دلی کی جامع مسجد کا یہ سیان ہے اس کا کچھ گیٹ ہیں پانچ گیٹ ہیں ٹکریبن اور سرکل میں پانچوں طرف سے لوگ گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں یہ اس کا مرکری سیان ہے جہاں پر جمعہ یا عیدین کی نمازیں ہوتی ہوں گی اور یہ مسجد کا مین بیلڈنگ ہے یہ اس کی آرچز ہیں اور یہ اس کا ٹاو ہے اور یہ اس کے انٹرنس کا مرکری دروازہ ہے آزان شروع ہو رہی ہے آزان کے بعد میں آپ کو اس بارے میں مزید تفسیر بتاتا ہوں یہ خواتین حضرات دلی کا ایک اور مین گیٹ ہے اور یہ پیروسی طریقے سے شہر کی طرف سے آتا ہے اور کچھ اوپر دور آپ کو لگ رہا ہوگا وہ لالکلہ جانم پر دیر بعد لالکلہ کی طرف جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے تو یہ مسجد ایک پیلے پر بنائی گئی ہے اور جہاں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ سیڈیوں چڑھ کے آپ کو اوپر آنا ہے اور یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے اور اس کے چاروں طرف سے بازار آکر ختم ہوتے ہیں اور اس کا گول سین جو ہے ہر طرف سے ایک مرکزی اور محوری نفکہ ہے پرانے ڈلی کے اندرون شہر کا بازار ہیں سارے بازار یہیں سے شروع ہوتے ہیں یا یہیں پہ آکر ختم ہوتے ہیں اور یہ اس کا ایک اور عظیم شاہ دروازہ ہے آپ اس کے کارچد ملاحظہ فرمائیں پندرہ سو ساٹھ کی تامید شدہ یہ شہنشاہ شاہ جہان مغل شہنشاہ نے بنوائی تھی اور یہ یہاں سے انٹری ہے ہزاروں کی تعداد میں ٹورسٹ یہاں موجود ہیں سیڑھیوں پہ اس سائیڈ پہ میں نے آپ کو دکھایا بھری پڑی ہیں سیڑھیاں ادھر بھی سیڑھیوں پہ لوگ ہی لوگ ہیں اندر جا رہے ہیں اندر آپ کو سین میں میں نے پہلے بھی دکھایا اندر آپ مزید دکھئے کہ سین بھرا ہوا ہے لوگوں سے اور یہاں سے ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں آپ ملائے دکھیجئے کہ اندر کتنی بڑی تعداد یہاں سے سامنے مین آرچس کی نظر ہتی ہے اس کا مطلب ہے مین گیٹ جو ہے وہ یہ سائیڈوں کے جو گیٹ ہیں وہ گیٹے بہت خوبصورت ہیں لیکن مین گیٹ جو ہے وہ نہیں ہے پانچ اس کے دروازے ہیں اور ہر دروازے کا ایک نام ہے یہاں جو ایک مین آر ہے اس کے اوپر اندر چڑھنے کے لیے ایک پکٹ کاؤنٹر بھی ہے تو یہاں آپ دیکھئے کتنی بڑی تعداد جو ہے کور ٹورس کی موجود ہے گروب آفتاب کا منظر آپ اسے کہہ سکتے ہیں اگر یہ گروب میں کافی ٹائم ہے لیکن پھر بھی نیچے لوگ پیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کچھ فوٹو بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور آگے کثیر تعداد لوگوں کی موجود ہیں تو آزان کے اختتام پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مسجد کی اصل احمیت جو ہے خدا کا گھر ہونے کے علاوہ ایک اور اس کی بہت بڑی اس کی احمیت ہے جو آپ نے شاید ہی کبھی سنی ہو وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دلی کی جامع مسجد کی اس کے مسجد ہونے کے علاوہ اور خدا کا گھر ہونے کے علاوہ اور اس کی شاندار ترد تعمیر اور اس کی تاریخی حصیت اور مقام کے علاوہ ایک اور اس کی بہت بڑی وجہ احمیت اور وجہ شورت ہے جو ہمیں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے وہ یہ ہے جو آپ کے علمے ہوگا کہ متحدہ ہندوستان کا بریسگیر پاکو ہند میں اشتعمال ارازی کا کھام وہ کیا اگریزوں نے آپ کہہ لیں کہ اگریزوں نے بریسگیر پاکو ہند کا چپا چپا اس کی گنتی کی ہے اس کی ہاتھ بندی کی ہے آپ اپنے گاؤں میں جو لوگ گاؤں کا بیک گراؤں رکھت نہیں ہیں پانچ اس کے دروازے ہیں اور ہر دروازے کا ایک نام ہے یہاں جو ایک مینار ہے اس کے اپر اندر چڑھنے کے لئے ایک ٹکٹ ٹاؤنٹر بھی ہے تو یہاں آپ دیکھئے کتنے بڑی تعداد جائے کوٹورس کی موجود ہے گروب آستاب کا منظر آپ اسے کہہ سکتے ہیں اگر چاہ بھی گروب میں کافی ٹائم ہے لیکن پھر بھی اور یہ دیکھنے چھے لوگ بیٹھے ہیں کچھ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ پیسے بیٹھے ہیں کچھ فوٹو بنا رہے ہیں کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور آگے کسیر تعداد لوگوں کی موجود ہیں تو آزان کے اختتام پر میں آپ کو بتاتا ہوں اس مسجد کی اصل اہمیت جائے خدا کا گھر ہونے کے علاوہ ایک اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے جو آپ نے شاید ہی کبھی سنی ہو وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اچھا بہتر خواتین و حضرات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دلی کی جامعہ مسجد کی اس کے مسجد ہونے کے علاوہ اور خدا کا گھر ہونے کے علاوہ اور اس کی شاندار ترد تعمیر اور اس کی تاریخی حیثیت اور مقام کے علاوہ ایک اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اہمیت اور وجہ شورت ہے جو ہمیں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے وہ یہ ہے جو آپ کے علمے ہوگا کہ متحدہ ہندوستان کا برسگیر پاکوہند میں اجتعمال ارازی کا کام وہ کیا اگریزوں نے یعنی آپ کہہ لیں کہ اگریزوں نے برسگیر پاکوہند کا چپا چپا اس کی گنتی کی ہے اس کی ہاتھ بندی کی ہے آپ اپنے اپنے گاؤں میں جو لوگ گاؤں کا پیک گراؤنڈ رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اجتعمال ارازی کسے کہتے ہیں سب لوگوں کی زمینیں گنی ہوئی ہیں مطلب ہے کہ کلہ لائن پر اور بگا کی لائن پر اور مربع کی لائن پر پتھر گڑے ہوئے ہیں جو ایک مستقل اور مستقم نشاندے ہی کرتے ہیں ایک تقسیم کی کہ کس کا کتنا رکبہ ہے کس کا کتنا حصہ ہے اور کس کے کون سے کلے ہیں بگے ہیں اکڑے ہیں ہر چیز جو ہے وہ گنی ہوئی ہے تو یہ انگریزوں کا ایک بہت بڑا ذیمہ شان کارنامہ تھا کہ انہوں نے اجتعمال ارازی کیا پورے ہندوستان کا بندبست کیا تو انہوں نے اس کی پوری لائنڈ کو میر کیا اور اس کے چپے چپے اور انچ انچ کو گنا اور پھر لوگوں کو زمینیں الارٹ کی ہیں اور جس کے حصے میں جو آیا ہے وہ آج بھی جب عدادتوں میں کیس چلتے ہیں تو وہی پرانی جو انگریزوں کی بنائی ہوئی جمع بنیاں خسرہ گردابری اور دوسرے اس قسم کی کچھ ریجسٹرز ہیں جو پٹواریوں کے پاس موجود ہیں انہیں سے ہی آج بھی جب حد براری کی جاتی ہے اور زمین دوبارہ سے نہ پی جاتی ہے کہیں پہ کوئی جب ہو جاتا ہے تنالہ تو آج بھی وہی کار آمد ہے تو کیا آپ کا معلوم ہے کہ اس زمین کی جنتی کا آغاز نکتہ آغاز کیا تھا ایک سے حدہ ایک ترم ہے ہماری سیواللہ میں کہ زمین گرنے کے عمل میں ایک سے حدہ قائم کیا جاتا ہے یعنی یہ چار کونوں والا نہیں ہوتا کہ چاروں طرف سے زمین کا ایک ایک کونہ ملے جس کو ہم ایکڑ میں یا بگوں میں کہیں جسے ہم ہماری سرائکی میں اس کو ترہہدہ بھی کہتے ہیں تو زمین کے اس نکتے جہاں سے گنتی جس کو مر کر مان کر گنتی کا آغاز اور استعمالِ آرازی کا آغاز کیا گیا آپ کو پتا ہے وہ نکتہ کونسہ ہے وہ نکتہ دائرے کو ایسا مقرر کیا جانا مطلوب تھا کہ جو کبھی ختم نہ ہو اور وہ نشان قائم رہے تھا کہ کل کو جب بھی زمین کی دوبارہ سے پوری گنتی کو بھی شروع کیا جائے تو اس نکتے سے اس کو پکڑا جائے اور آگے اس کی گنتی کو دائیں بھائیں ہر طرح سے پھیلایا جائے تو رقبہ پورا آئے تو وہ ایک ایسا مقام تھا اور ہونا چاہیے تھا کہ جو کبھی ختم نہ ہو اور جس کی مطلب سینٹیٹی اس قدر ہو کہ وہ نشان نہ ہٹے کیونکہ اگر وہ نشان ہٹ گیا تو ساری جو تقسیم ہے اس کا عمل کی دوبارہ اثر نہ ہو جائدہ اور گنتی مشکوک ہو جائے گی کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ اس کا ہم نے وہ نکتہ آغاد مقرر کیا تھا تو انگریز نے بہت سوچ بچار کے بعد کہ وہ ایسا مقام کسی اور مقام کو کل وہ گر جائے کل وہ اس کی جگہ پہ کچھ اور بن جائے کل وہ مقام اس طرح سے محفوظ نہ ہو تو پھر کیسے ہوگا تو سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہ جو منار ہے دلی کی جامعہ مسجد کا وہ درمیان والا گمبت کا وہ منار اس کو صحتہ مرکز کے دور پر مشخص کیا اور یہاں سے استعمال اراضی کا اور بندبست اراضی کا کام شروع کیا کیونکہ ان کے خیال میں مسجد کبھی بھی اپنے مقام سے نہیں ہلے گی اور اس کو گرا کر کوئی پلادہ نہیں بن جائے گا اور اس کو گرا کر کوئی اور بیلڈنگیں نہیں بن جائیں گی یہ لیول فیلڈ نہیں بن جائے گا یہاں کھیتی پاڑی نہیں شروع ہو جائے گی اور یہاں یعنی اس کے گرنے اور اس کے ختم ہونے کا ان کے خیال میں مطلب ہے کہ قیامت تک کوئی امکان نہیں ہے لہذا یہ جو منار ہے اس کا درمیان مالا یہ ہر صورت میں محفوظ رہے گا اور اس کو نقطہ بنا کر انہوں نے اس کے دائیں بائیں چاروں طرف پر زمین کی گنتی کا آغاز شروع کیا اور کس قدر سمجھدار اور دانشویر قوم ہے وہ کہ پورا دلی بدل چکا ہے لیکن یہ مسجد اور یہ منار جو قطوم اپنی جگہ پر قائم ہے اور آج بھی یہ استعمال اعراضی کے لئے اگر پورا مشکوک وجہ نظام اور اس کو دوبارہ نئے سی ریسپی اس کی قیمتی شروع کرنی ہو تو یہاں سے انگریزوں کے انہی بنائے ہوئے کاغلات خصہ کرداریوں جمع بندیوں اور خیوٹ خطونیوں سے دوبارہ بھی شروع کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ مقام محفوظ ہے اور اسی کو مرکت مان کر پورے برسگی پاک و ہند کی استعمال اعراضی کیا گیا ہے اور زمین کو گنا گیا ہے سو یہ ہے دلی کی جامع مسجد کی ایک اور امیت کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ برسگی پاک و ہند کا فور مرکزی نکتہ ہے جہاں سے انگریز نے زمین کی گنتی اور اس کی تقسیم کا اور اس کو اس کی استعمال اور بندبست کا کام کا آغاز کیا تھا کیا آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو اب ہی ہم اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور ایک ٹکٹ لکھا ہوا ہے منار کے اوپر جانے کا اگر وہ کہیں سے ملتا ہے تو میں لے کر اوپر کا ویو ایک آپ کو دکھاتا ہوں اور اس صورت میں اس کو میں اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا بس صورت دکھر نئی ویڈیو پر ہم پھر دلی کے لال کی طرف جا کر آپ کو وہ دکھائیں گے تو تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی